اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل تو آج میں بوئیز کا ایک اور نیو ڈیزائن بنانے لگی ہوں یہ بالکل نیا ہے تو آپ ضرور ٹرائی کرے گیا تو اس کے لیے میں نے بکرم چپکا لی ہے آپ سادہ جو چپی ہوتی ہے لیڈیز وہ چپکائیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے یہ میں نے وہی چپکائی ہے تو اس طرح سے پہلے میں سکیل سے ایک نشان لگاؤں گی اور اگلا نشان میں یہاں پہ سوائنچ کا لگاؤں گی تو اس طرح سے یہ نشان سوائنچ کا یہ دیکھیں اینچ اور سوائنچ کے تک ہم یہ نشان لگائیں گے یہاں صدی 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 ساری لائنیں لگا لیں گے اس طرح سے تو ابھی میں نے بیچ میں سے گھلا اور پٹی کی نہیں کٹا تو یہاں سے دیکھیں دوسری طرف بھی ہم سوائنچ کے بوکس بنا لیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ میں نے میں یہاں پہ آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ آپ کٹھا بھی اس کو کس طرح سے لگا سکتے ہیں نشان لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک ایک بوکس پہ نشان لگا کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے تو یہاں میں نے صدی ایک لائن پہ ایک ایک بوکس میں نشان لگا لیے ہیں تو اب ہم نے اگلا جو بوکس ہے وہ خالی چھوڑنا ہے اور پھر اس سے اگلے بوکس میں اس طرح سے پھر سے نشان لگانے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں اب اگر آپ صدی نشان لگائیں گے تو ہماری اینڈ تک صدی ہی لائن آئے گی تو یہاں میں آپ کو تھوڑا تھوڑا سا بتا رہی ہوں یہ دیکھیں ایک بوکس میں ہمارے کروس کے نشان لگیں گے اور ایک بوکس بیچ میں سے ہمارا خالی آئے گا تو یہ سارے بوکس پہ نشان لگنے کے بعد آپ کو سمجھ جائے گی تو اس طرح سے یہ آپ چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بنا کے دیں بہت ہی خوبصورت لگے گا تو اب یہ دیکھیں یہ خالی ہے اور اس طرح سے ایک بوکس میں کروس کے نشان ہے تو اس طرح سے آپ نشان لگا کے اب ہم نے مول تھریڈ لی ہے اور اس کو میں نے فرکی میں بھر لیا ہے اور سیم گلر کی نلکی ہم لیں کے اوپر یہاں میں نے بلیک تھریڈ یوز کیا ہے تو اس طرح سے جو ہم نے اب نشان لگائے ہیں اس کے اوپر ہم اس طرح سے سلائی لگائیں گے تو اس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کے سمپل کپڑوں پہ آپ خود سے گرمنٹ ڈیزائن بنائیں تو بہت ہی خوبصورت لگیں گے آپ کو بالکل ریڈی منٹ جیسے لگیں گے آپ کو بزار سے بھی کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح سے یہ سارے نشان ہم نے اس طرح سے کپلیٹ کالی ہیں آپ یہ جو سامنے سادہ سیدھی لین ہے اس پہ بھی ہم سلائی لگائیں گے تو آپ اس طرح سے گھر بیٹھ کے خود سیکھیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود کپڑے سلائی کر کے دیں تو بالکل بزار جیسے ہی لگیں گے اس میں بہت ہی کم خرچ آتا ہے یہ دھاگہ جو ہے بیس تیس روپے کا دھاگے میں ہم کافی زیادہ کپڑے بنا سکتے ہیں نیچے جو میں نے سلائی لگائی ہے اور نیچے سے دھاگے بھی نکلے ہوئے ہیں اس کا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ہم سیدھی والے لائنیں بھی لگا لیں گے سلائی کی مدد سے تو یہ دیکھیں یہ سلائی جو لگیا ہے اب یہاں پر جو دھاگے تھے ہمارے تریڈ اس کو ہم یہاں سے تھوڑا تھوڑا چھوڑتے ہوئے کٹنگ کر لیں گے اور نیچے سے وہ جو سلائی والا سردہ دھاگہ ہے اس کو ہم ہلکا ہلکا تھوڑا سا کھینچیں گے زیادہ نہیں کہنا تھوڑا تھوڑا سا کھینچ رہے ہیں نیچے والا جو تریڈ ہے وہ اس طرف نکل آئے گا تو اس طرح وہ نیچے سے ہماری صفائی آ جائے گی تو اس طرح سے دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ریڈی ہوا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھ لے گی لائک کریں اور نوٹفکیشن کے بیل کو ضرور آن کریں تاکہ آپ کو نئے والی